نمودہ و نصولی اللہ رسولی الكریم اما بعد فاؤد باللہ من الشیطان ورجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشتہ لی صدری وی صلی امری وحلل قطم اللسانی افقہ قولی و جاللی وزیر من اہلی آمین جا رب العالمین تو ہمارا جو اب یہ پانچوں موڈیول ہے یہاں پہ ہے یہ فیفت موڈیول ہمارا ہے آج تو اس میں اس کے مقاصد کیا ہیں اس سے پہلے ہم چار موڈیول کر چکے ہیں الحمدللہ تو یہ پانچوں موڈیول ہے اور اس کے بعد بس ایک اور سیکشن مارا رہتا ہے انشاءاللہ رمضان سے پہلے ہم اسے انکلوڈ کرنے کے بھی تو اس میں ہم نے دیکھنا ہے کہ انسان کی حقیقت کیا ہے اور جو بہت امپورٹن ٹاپک ہے دین کا تذکیہ نفس اس کا صحیح طریقہ یا صحیح نبی منحج کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کے حاصل آ دیا ہوں گے کہ انسان کو زندگی میں صدی راہ سے ہٹانے والے اناثر جو ہے ان کے بارے میں سمجھ حاصل ہوگی اور تذکیہ نفس کا صحیح منحج بھی واضح ہو جائے گا تو انسان کی حقیقت کیا ہے ٹھیک ہے اس پہ ہم مختصراً بات کر چکے ہیں کہ انسان جو ہے ویسے تو یہ ایک اکائی نظر آتا ہے لیکن اگر اس میں انسان غروف کرے تو اس کا معلوم ہوتا ہے کہ اس کے اندر ملٹیپل نفوس ہیں یہ ملٹیپل نفوس سے مل کر بنا ہے جس میں ایک نفس جو ہے جس کو ہم سب جانتے ہیں وہ نفسِ حیوانی ہے یہ وہ جسدی ظہور ہے ہمارا جسے کوئی بھی ڈلائن ہی کر سکتا یہ جو گوشت پوسٹ کا جو انسان نظر آ رہا ہے یہ بسیکلی کیا ہے یہ نفسِ حیوانی ہے اچھا قرآن مجید میں اس کو ایک اور جو ہے ٹیمینالوجی سے بھی تابیر کیا گیا ہے نفسِ امارہ یعنی یہ برائی کا بہت زیادہ حکم دینے والا ہے تو کیونکہ یہ نفسِ حیوانی ہیں تو اس کا بہیبیر بھی ویسے یہ جیسا کہ ایک حیوان کا ہوتا ہے تو حیوان آپ کو پتہ اس کے اندر ارجز ہوتی ہیں ارش تو لیب ہے اس کے اندر ارش تو پیر ہے اس طرح کی ارجز ہیں ہر حیوان کے اندر تو اس طرح سے یہ جو نفسِ حیوانی ہیں اس کے اندر بھی کچھ ارجز ہیں تو یہ اس کی تسکین چاہتا ہے یہ حلال و حرام کی تمیز نہیں رکھتا سورہ یوسف میں اس کا ذکر آتا ہے یہ قول جو ہے یہ سورہ اسلام کا ہے جب یہ معاملہ تیہ ہو گیا پیر ہو گیا کہ انہوں نے کوئی ایسی غلط حرکت نہیں کی تھی اور یہ جو سارا وردانے کا معاملہ تھا یہ عزیز مصر کی بیوی کی طرف سے ہوا تھا زولیخہ کی طرف سے تو اس پر انہوں نے کوئی اپنی وہ بڑائی بیان نہیں کی بلکہ کہا کہ میں اپنے نفس کی کوئی براد پیش نہیں کر رہا نفس تو برائی کا ہی حکم دیتا ہے تو مجھے اللہ نے بچایا ہے ورنہ میں تو نہیں بچ سکتا تھا نساب بات جیسے اور اسلام نے کر دی تو نفس تو برائی کا بہت زیادہ حکم دیتا ہے اس کے ساتھ ہی دوسرا ایک نفس بھی ہمارے اندر ہے اور اس کا بھی شعور ہمیں ہے کوئی بھی شخص اس کو ڈنائے نہیں کر سکتا اسے نفس روحانی بھی کہہ سکتے ہیں یہ نظر نہیں آتا لیکن اس کا امپیکٹ ہم محسوس کرتے ہیں جب بھی ہم سے کوئی برائی کا ارتکاب ہوتا ہے تو ہمارے اندر سے ایک آواز ہے جو جھوڑتی ہے ہمیں جسے ہم ضمیر کہہ دیتے ہیں ضمیر کی آواز سورہ قیامہ میں اللہ تعالی نے فرمایا لا اقسم بی یوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللفضامہ کہ نہیں میں قسم کہاتا ہوں قیامت کی دن کی اور نہیں میں قسم کہاتا ہوں ملامت کرنے والے نفس کی ٹھیک ہے تو اللہ تعالی نے قیامت کے اوپر ایک بہت بڑی دریل کے طور پر پیش کیا ہے نفس اللفضامہ کو اس سے بھی کوئی ڈنائن نہیں کر سکتا ہم جب برائی کرتے ہیں ہمیں اندر سے ایک جو ہے اس کی آواز محسوس ہوتی ہے تو یہ دو مختلف جو ہے نا قسم کے نفوس ہیں جو کہ ہمارے اندر موجود ہیں اچھا اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں اچھا یہ جو نفس ہے اس جسدے جو انسانی ہے اس میں ڈالا تھا ٹھیک ہے سورہ سعاد میں آتا ہے کہ فائضہ سویتو ونفقت فیہی مر روحی فقعو لہو ساجد تو یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے ٹھیک ہے تو اللہ تعالی نے فمید ہے کہ میں اپنے روح میں سے اس میں پھونک دوں تو پھر تم ساجدے میں گر جانا تمام کے تمام جو فرشتوں سے کہاتے ہیں جب میں برابر کرلوں اسے اور پھر اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں تو تم جو ہے ساجدے میں گر جانا تو یعنی یہ ایک سمیلنے کے یہ ڈیوائن سپاک بھی سے کہا جاتا ہے یہ اللہ کی طرف سے خاص ایک نفس ہے جو ہمارے اندر موجود ہے جہاں تیسری چیز ایک اور بھی ہے اچھا یہ اس میں ایک اور ایسپیکٹ ہم دیکھ لیتے ہیں اس سے پہلے کہ ہم تیسری جو تیسری انٹیٹی کی طرف جائیں کہ جو نفس روحانی ہے کیونکہ اللہ کی طرف سے آیا ہے اس لیے اس کی خوراک بھی اللہ کی طرف سے ہے جبکہ نفس ہیوانی جو ہے وہ مٹی سے بنا ہے اس کی تخلیق ہوئی ہے وہ مٹی سے ہوئی ہے اس لیے اس کی خوراک کا بدبست بھی مٹی سے ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ بھی ایک ایمپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے ٹھیک ہے جو ہمیں مدہ نظر رکھنا چلی جو نفس ہیوانی ہے وہ اس کی خوراک یہی سے پوری ہوتی ہے جبکہ نفس روحانی جو ہے اس کی خوراک اللہ کی یاد ہے ٹھیک ہے قلوبہم بذکر اللہ کے امان مرلہ وہ ہے جن کے دلوں کو قلوب کو اللہ کے ذکر سے اتنان نصیب ہوتا ہے تو اچھی طرح جان لو کہ اللہ کی یاد میں ہی دلوں کا اتنان ہے تو قلب جو ہے بسی کے لیے یہ روح کی ہی فیکلتی ہے تو اس لیات سے پھر جب بھی ہم قلب کی بات کرتے ہیں تو بسی کے لیے روح کی ہی بات ہو رہی ہوتی جو مفسرین نے جو لکھا ہے اس کی اور جو تیسی چیز جو ہے پھر وہ شعور ٹھیک ہے اور یہ وہ نکتہ ہے جو یہ وہ سمجھ لیں کہ انٹیٹی ہے جس کے ساتھ پھر یہ دونوں نقوس مل جاتے ہیں شعور وہ ہے جو کہ بسی کے لیے میری کانشنس ہے میں جو آپ سے خطاب کر رہا ہوں یہ میرا شعور ہی ہے جو آپ کے شعور سے اس وقت مخاطب ہے ٹھیک ہے تو شعور جو ہے یہ ایک تیسی چیز ہے اور یہ وہ ڈیسائیڈنگ بینگ ہے جو ہمارے اندر ہے جو فیصلہ کرتا ہے ٹھیک ہے نفس ہمانی کے اپنے اثرات ہیں وہ اپنی طرف کھینچتا ہے نفس روحانی کے اپنے امپیکٹس ہیں لیکن یہ کہ فیصلہ جو ہے وہ شعور ہی کرتا ہے اور یہ شعور ہی ہے پھر جو داری بطر مکالف شریعت بھی ہے یہ شعور ہی ہے جس نے جو حسابتہ بھی دینا ہے ٹھیک ہے تو اور اسے لیے اس کے بارے میں سورہ بکرہ میں آ گیا نا کہ اس کے لیے جو گائیڈنس ہے یعنی اس کا جو اس کی خوراک کہہ لیں آپ ٹھیک ہے یا اس کو جو اس کی جو اس نے جس سے جس سے جو ہے انسپریشن لینی ہے یا گائیڈنس لینی ہے وہ قرآن مجید ہے اور یہ شروع میں بتا دیا گیا تھا ٹھیک ہے جب اللہ تعالی نے آدم اور حفظہ علیہ السلام کو نیچے بھیجا تھا تو اسی وقت کیا دیا تھا کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي خُدًا کہ جب بھی میری طرف سے ہدایت تمہارے طرف آتی رہے تو جو بھی اس کی تباہ کرے گا اس کو کوئی خوف نہیں ہوگا کوئی غم نہیں ہوگا اچھا اس پہ سورہ زمر کی ایک بھی ایک آیت بڑی انپورٹنٹ ہے کہ اس سے بھی ہمیں جب غور کرتے ہیں تو ان نفس کے والے سے ہمیں بتا کرتا ہے اللہ يَتَوَفَّ الْأَنفُسَ هِنَا مَوْتِهَا کہ آپ جو اللہ تعالی ہے وہ انفس کو لے جاتا ہے موت کے وقت وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنْعَمِهَا ٹھیک ہے اچھا اور جن کا بھی ٹائم نہیں آتا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَى وَيُوْسِرُ الْأُخْرَى الْأَجَلِ مُسَمَّا جن کا وقت نہیں آتا بھی ان کو ایسی چھوڑ دیتا ہے اور جن کا وقت آتا ہے وہ ان کو اٹھا لیتا ہے جن کا وقت نہیں آیا وہاں اس کو ایک خاص وقت تک کیلئے موردی رہی آتی ہے اِنَّ فِي ذَلِكَ الْأَعَيَاتِ الْقَوْمِيَا تَفَقْرُونَ اس میں غور کرنے والوں کے لیے بہت سے نشانی ہیں تو اللہ فماتے ہیں کہ ہم انفس کو لے رہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ بسیکلی جو جہاں نفس کو لے رہتے ہیں بسیکلی یہ نفس شعوری ہے یا شعور ہے جس کو ہم لے رہتے ہیں باقی تو ہم دیکھتے ہیں کہ موت کے وقت اور نیند کے وقت کیا ہوتا ہے کہ شعور باقی رہتا ہے باقی اللہ تعالی جو ہے وہ جان ہے ہماری برکار رہتی ہے ہمارا روح کا تعلق بھی برکار رہتا ہے لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ موت کے وقت انسان ہوتا ہے تو اس وقت پھر اس کا شعور بھی شعور جو ہے نیند کے وقت بھی لے جاتا ہے لیکن اس کو اللہ تعالیٰ واپس لوٹا سکتے ہیں وہ شعور جو ہے وہ کئی آلویں برزخ میں پھرتا رہتا ہے اس لیے خوابوں کی اکثر چیزیں ہمیں یاد رہتی ہیں لیکن یہ ہے کہ جب موت کا عاملہ ہوتا تو پھر یہ شعور واپس نہیں کیا جاتا تو اس وقت پھر جو ہے وہ شعور بھی لے لی جاتا ہے پھر اس کے بعد جو جان ہے وہ بھی ختم ہی جاتی ہے اور اس طریقے سے پھر روح جو ہے وہ بھی لے لی جاتی ہے تینوں چیزیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ پھر اپنے پاس رکھ لیتا ہے صرف جسم باقی رہتا ہے یہاں پر باقی سب چیزیں جو ہے لے لی جاتی ہیں جبکہ نیند کے بعد جو ہے جسم بھی یہاں پر موجود ہوتا ہے جو جان ہے وہ بھی موجود ہوتی ہے انسان کی نبضیں چل رہی ہوتی ہیں اور روح کے بارے میں بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہی رہتی ہے لیکن شعور اللہ تعالیٰ دے رہتا ہے یہاں پر ذکر انفوس سے مراد یہاں پر شعور ہی ہے اچھا اب یہ جو انسان کے والے سے ایک مورڈل ہمارے سامنے آیا ہے یہ قرآن مجید کی روح سے ہمیں یہ پتہ جلتا ہے کہ یہ تین قسم کے تین قسم کے انٹیٹیز ہمارے اندر موجود ہیں اچھا مورڈن جو سائکالوجی ہے جس میں خاص طور پر نام فرائٹ کا بڑا امپورٹن ہے اس نے بھی انسان کے وجود پر یہ کہا کہ وہ تین چیزوں کا مرکب ہے تو وہ بھی مورڈلیس سیم ہے جو ہم نے سمجھا ہے قرآن مجید کی روح سے کہ وہ کہتا ہے کہ یہ تین جو ہے نا کمپوننٹس کیا ہیں ایڈ، ایگو اور سپر ایگو ایڈ کیا ہے یہ بسیکلی وہ اینیمال سیلس ہے ایڈ کیا ہے اس کو بس اپنی تسکین کرنی ہے جس بات کی یہ نہیں ہے کہ وہ حلال طریقے سے ہے حرام طریقے سے ہے صحیح یہ غلط ہے ایگو جو ہے اس کی دوسرے طرف ہے وہ موجود ہے کہ جو انسان کا شعور ہے تو ایڈ کیا ہے یہ وہ شعور ہے وہ فیصلہ کرنے والا جو کہ کسی چیز کو پانا ہو تو داری باتا اس کو سی طریقے سے پلان کر کے پانا ہے اچھا سپریو جو ہے یہ بسیکلی وہ روح کہہ سکتے ہیں وہ فرائیڈ نے سے کہا تھا کہ سپریو بھی ہوتی ہے یہ ایک فادر لائک فگر ہمارے اندر ہوتی ہے جو کہ ہمیں اچھائی و برائی کی تمیز دیتی ہے یہ سپریو کے اندر ہے تو وہی بات جیسے روح کی ہم بات کر رہے ہیں نفس اللہ باما کی ہم بات کر رہے ہیں کہ روح کا جو فنکشن ہے کہ وہ ملامت کرتا ہے کہ ملامت کرتی ہے نفس حیوانی جو ہے اس طرف وہ برائی کا حکم دیتا ہے جبکہ ایگو جو ہے جیسے ہم کہہ سکتے ہیں شعور وہ اس نے ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ کس طرف جانا ہے تو یہ فائیڈز تھیوری آف پرسنیلیٹی جو ہے وہ بھی ایک جات سے کافی حد تک قریب ہے اس کے جو ہم قرآن کی روح سے ہم نے سمجھا ہے نفس انسانی کے جو بہمی تعلق ہے وہ کیا ہے یہ ہمارے سامنے رہنا چاہیے کہ جیسے ہیوانی جو ہے وہ مٹی سے تحلیق ہوئی ہے اس کی خوراک ناج کو اس ورہ سبزیاں یہ سب جو ہیں یہ بھی اس کی بنیاد بھی مٹی سے ہی ہے جبکہ جو نفس روحانی ہے وہ نور سے ہے اللہ کے نور سے ہے اللہ کے طرف سے آیا ہے اس لئے اس کی خوراک اللہ کی یاد ہے یہ ہم دیکھ چکے ہیں اور اللہ کی یاد کے مختلف ذرائے ہیں یہ سارے ذرائے ذکر ہیں یہ ذکر نہیں ہیں اذکار نہیں قرآن بھی ذریعہ ذکر ہے دعا اذکار مسلونہ تسبیحات صحبت صالحین اور مظاہر فیضت میں غرب سے کرنا نہیں وہ لمحہ جس میں اللہ یاد آج ہے وہ ذکر کا لمحہ ہے تو یہ خوراک ہے بسیقلی نفس روحانی کی اور وہ خوراک ہے نفس حیوانی کی شعور کے حوالے سے ہم ایک اور بات بھی سمجھ لیں کہ جو انسان انسانوں کے اندر موجود ہے وہ ہے خودشعوری یعنی سیلف کانشیسنس ٹھیک ہے جی تو یہ جو خودشعوری ہے بڑی امپورٹن چیز ہے تو یہ اب یعنی شعور کے ساتھ خودشعوری بھی صرف شعور نہیں ہے ہمارے اندر خودشعوری بھی موجود ہے اس لیے جو ہمیں اویرنس بھی ہے اپنے بارے میں جیسے اب ہم دیکھ رہے ہیں اب یہ انیلیسس کر رہے ہیں ہم یہاں پہ ایکسپلین کر رہے ہیں تو ہم اپنے بارے میں ایکسپلین کر رہے ہیں تو اگر اپنے بارے میں شعور نہ ہوتا تو پھر ہم یہ نہ کر سکتے ہیں جبکہ یہ بات ہے کہ اس کے ملٹیپل لیولز ہیں ہیوانات کے اندر یہ اس کے اسی کم سطح موجود ہے لیکن بارے یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ جسے ہم دسپیوٹیڈ ہے ان کے قرآن عبید کی روح سے جو ہے جانور کے اندر بھی خودشعوری کی پیزنس کا پڑا جلتا ہے اور مورڈن سائنس پی اس طرف جو ہے وہ کچھ حکم مورڈن سائنس میں بھی یہ دسکوریز ہوئی ہیں کہ واقعی کچھ نواز خودشعوری جو ہے وہ حمانات میں بھی ہوتی ہے بلکہ قرآن عبید بھی روح سے تو میں بتا جلتا ہے کہ کائنات کے اندر صرف نماتات اور جماعتات ہی نہیں بلکہ بیجائن اشیاء کے اندر بھی خودشعوری ہے تو خیر یہ بھی ایک اہم ایسپیکٹ ہے اور ایک اہم بات جو کہ صرف انسان کے اندر ہے اور جنات کے اندر ہے وہ ہے اختیار کہ ہمارے پاس جو ہے کام کرنے کا اختیار بھی ہے جبکہ خشتے جو ہیں اور اس کے لئے وہ دیگر مخلوقات ہیں ان کے پاس اختیار کوئی نہیں فری ویل نہیں تو فری ویل جو ہے یہ صرف انسان کے پاس ہے اور جنات کے پاس اس لئے ان سے ڈیمانڈ بھی کی جا رہی ہے اس لئے یہ مقلب شریعت بھی ہیں کہ فری ویل دی گئی ہے اب دیکھتے ہیں کہ یہ صحیح عمال کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو دسٹنگوش کرتی ہے ہمیں باقی بینگ سے اچھا اب یہ جو دیکھیں پورا موڈل یہ ہے کہ نفس روحانی بھی اپنا امپیکٹ ڈال رہا ہے نفس حوانی بھی اپنا امپیکٹ ڈال رہا ہے لیکن جو شعور ہے برہر اس نے فیصلہ کرنا ہے وہی مقلب شریعت ہے اس کے اوپر پھر کچھ اور بھی جو ہے انفلونسز ہیں یعنی یہ تو ایک کمپلیٹ موڈل ہو گیا انسان کے ہم تین کمپوننٹس کا مضبوعہ ہیں لیکن کچھ اور بھی جو ہے امپیکٹ سے جو ہے اس ہمارے نفس انسانی پر پڑھتے ہیں ایک امپیکٹ جو ہے وہ وہ ہے شیطان کا وساویس جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ایک پارکنگ پلیس دی ہوئی ہے ہمارے ساتھ اور وہاں بیٹھ کر وہ وساویس جو ہے ڈالتا ہے جیسے ابنے مسعود سے مروی اگروایت ہے کہ آپ سن ہمارے کے تمہیں سے ہر ایک کے ساتھ جنہوں میں سے اس کا ہم نشین کرین یعنی جیسے کہتے ہیں وہ مقرر ہے تو صاحبہ نے پوچھا کہا ہے رسول پر سلام آپ کے پاس بھی آپ کے ساتھ بھی تو انہوں نے کہا ہمارے کے ہاں اور میں بھی اگر اللہ نے میری مدد فرمائی ہے لیکن اس کے حوالے سے اللہ نے میری مدد فرمائی ہے اور وہ مسلمان ہو گیا ہے تو مجھے بھلائی کے علاوہ کسی جیس پر نہیں کہتا یعنی اللہ رسول پر سلام ہمارے کہ مجھے بھی جو ہے اس سے مستثانی قرار دیا گیا بلکہ میرے ساتھ بھی وہ جن ہے لیکن وہ مسلمان ہو گیا اور مجھے وہ اچھی باتوں کو حکم دیتا ہے لیکن ایسا جو ہے معاملہ ہر کی سیخصات تو نہیں ہوتا ایک طرف ذریعی بات ہے کہ وہ شیطان کے وصحابس دوسرے طرف ایک اور ایک 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 چیز ہے جو ہمیں اللہ تعالی نے دی ہے وہ قرآن مجید ہے وہ ہدایت ہے تو جیسے کہ آپ دیکھ رہے تھے ہیں دو چیزیں ہیں اب یہاں پر جو حق کی طرف ہمیں بلا رہی ہیں ایک ہمارے اندر موجود ہے جو نفس روحانی ہے اور ایک ایک ایکسٹرنل فیکٹر ہے جو قرآن مجید ہے اور دو چیزیں جو ہمیں باطل کی طرف بلا رہی ہیں نفس حیوانی جو کہ ہمیں برائی کا حکم دے رہا ہے اور شیطان اس طرح سے یعنی یہ ایکویشن بیلنس ہے دیکھتے ہیں تو یہ الحمدللہ ہم نے دیکھا کہ نفس انسانی کسی طریقے سے آپس ملنگ ہیں اس سوالے سے ایک بڑی اچھی مثال بھی دی جاتی ہے کہ نفس انسانی کا کیا تعلق ہے آپس میں اور انسانی زندگی کو کیسے ہم ایکسپلین کر سکتے ہیں تو اس سوالے سے ایک بڑی خوبصورت لیڈ ہمیں مل جاتی ہے لفظہ سوم سے کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سوم کا ذکر کیا ہے کہ اس سے بدلتا ہے کہ یہ کیسے چیزیں ریلیٹ کرتی ہیں ہمارے اندر تو سوم جو ہے بسیکلی عرب اس سے واقع تھے سوم ایک پروسس کو کہتے تھے جیسے گھوڑوں کو وہ ٹرین کیا کرتے تھے گھوڑے جو ہیں وہ سہرہ کے جانور نہیں ہیں ان کا جو ہیبی ٹائٹ ہے وہ ڈیفرنٹ ہے اونٹ جو ہیں وہ سہرہ کے جانور ہیں تو جو اونٹ ہیں وہ تو وہ تمام بیدر جو ہے اس کا ہارش ویڈر کنڈیشنز ان کو سہرہ جاتے ہیں لیکن گھوڑے جو ہیں وہ ایسا نہیں کر سکتے لیکن کیونکہ عربوں نے جنگیں کرنی ہوتی تھیں تو اس میں اونٹ کی سپیڈ اتنی تیز نہیں ہے تو گھوڑوں کو اسمال کرنا پڑتا تھا تو گھوڑوں کو ٹرین کرتے تھے اس پورے ٹرین پروسس کو جس میں وہ ان کو بھوگا پیسہ رکھتے تھے ان کو بلو کے جو تپیڑے تھے ان کے اگینس بھگاتے تھے تو یہ بیسیکلی ان کو ٹرین کیا جاتا تھا اس کے لئے پسیل میں اب جو جو گھوڑا اس ٹریننگ پروسس سے گزر جاتا تھا اسے سائم سائم ہو گیا ٹھیک ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے وہی لفظ استعمال فرمایا اگر ہم غور سے دیکھیں تو واقعی انسانی زندگی بھی اس طریقے سے جو ہے وہ ہم دیکھ سکتے ہیں اس کو کہ نفس انسانی بھی ایک گھوڑ سوار کی طرح ہی ہے اگر غور سے دیکھیں تو جو جو گھوڑا ہے وہ جو ہے بسیکلی کیا ہے وہ جو شعور ہے گھوڑا دیکھ لیتے ہیں یہ جو گھوڑا ہے یہ بسیکلی کیا ہے یہ نفس حیوانی جس کے اوپر جو ہمارا نفس روحانی ہے وہ رائیڈ کر رہا ہے اور جو شعور ہے اس ریڈ کر سکتے ہیں اور اس راستے پہ ہم نے جانا یہ زندگی ایک بڑا ہی کٹھن سفر ہے اس میں بہت سے پھر مشکلات بھی ہیں اور سرعت مستقیم جو ہے اس پہ ہمیں رہ کر جنت جنت جو ہماری اس تک ہم نے پہنچنا ہے لیکن راستے میں ذری بات ہے کہ یہ معاملہ اتنا سمپل نہیں ہے کہ ہم ایسی سرعت مستقیم بجاتے رہیں گے جو میپ ہے اس حوالے کرتا رہے گا یہ شیطان ہے تو یوں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ انسانی زندگی وہ ایک مسلسل کشمکش کا نام ہے جس کے اندر ہر آن جو ہے ہمیں ایسیس کرتے رہنے ہیں باقی شیطان اپنے کام کرتا رہے گا وہ ہر موڈ پر آپ کہ یہ راستہ سائی رہی ہیں وہ غلط راستے کی طرف آپ کو بلاتا رہے گی تو اس طریقے سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو نفس انسانی اور انسانی زندگی جو ہے اس کا تعلق ہے تو یہ امپورٹن ہم نے کانسٹ دیکھ ہے پھر انسان کے بات میں دو مسلسل مار کے ہیں جن ان کا توڑ جو ہے وہ کر سکتا ہے کہ قرآن مجید کے علم اس کے پاس ہے تو یہ ایک انسانی شہور شیطان کے شہور کے ساتھ مسلسل برسر بیکار ہے جبکہ دوسرے طرف دو انکانشس کو ہوتے ہیں ایک طرف روح ربانی ہے دوسرے نفس حیوانی ہے تو ان دونوں کے درمیان ایک مسلسل کشم پیشت جاری ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری عمومی حالت یہ ہوتی ہے کہ ہمارا شہور جو ہے وہ اتنا ایکپپ نہیں ہوتا شیطان بہت سٹرونگ ہے اس کے وزحاب بہت زیادہ ہیں جبکہ جو ہمارے بست شہور ہے اس کو ہم نے ایکپپ کیا شیطان توڑ کرتے رہیں مسلسل ہمیں نہ پروگرامز کرنے ہوگی چار ڈیفرنٹ پروگرامز ہیں جن کو اپنی زندگی میں لے کے آنا ہوگا اگر ہم شہور کو ایکپ کرنا ہوگا شہور کی ہمیں ایکپ کرنا ہوگا قرآن کی نالج کے ساتھ اگر ہمیں شران سے بچنا ہے تو اس کے اللہ طرح سے بنا مانگنی ہوگی اس کی چالوں سے مسلسل ہوگی کا مسلسل کرنا ہوگا نفس روحانی کو ہم نے مضبوط کرنا ہے تو مسلسل ہمیں اس کی خوراگ اسے دینی ہوگی اللہ کی یاد سے منور کرتے رہنا ہوگا اور نفس حیوانی مسلسل ہمیں اس کے ساتھ ایسا کرنا ہوگا کہ یہ کنٹرول ہے کہ یہ جو آپ کا گھوڑا ہے اس کو کیسے کابو میں لے کے آئے جائے اور اس حوالے سے بہت زیادہ پھر کمپلیکسٹیز بھی ہیں تو اس کو آپ دیکھتے ہیں کہ روح آپ کی قوی ہے اور جو آپ کا شعور ہے وہ بھی صحیح ہے اس کے پاس قرآن کا علم ہے لیکن جو آپ کا گھوڑ سوار ہے وہ بھی سٹرانگ ہے تو پھر تو ٹھیک ہے پھر تو آپ اس منزل پر چلتے رہیں گے ساتھ مستقیم پر چلتے رہیں گے لیکن ان میں سے ایک بھی چیز کم ہو جاتی ہے تو پھر کیا ہوگا خراب ہو جائے گا تو آپ کا نفس روحانی آپ کہیں پہ جا سکتے تو لیکن یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے نفس ہیوانی کنٹرول کیسے کریں تو اس کے لیے بات ہے ہمیں سمجھ نہ ہوگا کہ اس کے اندر کون سی ایسی قوتیں ہیں جو آپ کو ٹیم کرنا ہے یعنی اس میں تین بڑی قوتیں آج پلائر ہے جیسے کہ ہم ہمارے مفصلین نے بھی اس کو لکھا ہے قوت غضبی ہے قوت باقی ہے اور قوت شہوانی ہے اس طرح کے ملٹیبل پاور ارجز ہیں ہمارے نفس کے اندر تو اب ان کو کیسے کنٹرول کیا جائے ٹھیک ہے تو یہ جو ہمارے ہاں اس وقت اسلام موجود ہے جو کے اہل کتاب سے ہمارے اندر آگئے اس میں یہ بات جہاں تیک کی ہوئی تھی انہوں نے غلط تیک کی ہوئی تھی کہ ان کو سپریس کیا چاہے ٹھیک ہے اور ہر قسم کی فرد باش ایک بھوکا پیسہ رکھنا ہے اور اس طرح پاور بات ہے یہ تو تقبر ہے اپنے کو خیال بھی دل میں آگئے تو یہ آپ کو سپریس کرنا ہوتا ہے لیکن یہ نیچرل پروسس نہیں نیچرل پروسس جو ہے وہ کیا ہے کہ ان کو چینلائز کرنا ہے یہ اس کے حلال طریقوں سے بھی اس کی تسکین کی جا سکتی ہے حرام طریقوں سے بھی حلال رس سے آپ اس حرام طریقے بھی ہیں اس کو حرام طریقوں سے سٹسفائ کر دیں لیکن آپ کو چینلائز کرنا حلال اس کے ذریعے سے اچھا ارش ٹوپلائیر بھی انسان کے در موجود ہے حرام طریقے بھی سٹسفائ کرنے زنہ کر زنہ انسان کر سکتا بدنظری کر سکتا مرسی اور اس جو فرد بخش ایکٹیوٹیز ہیں اس کے ذریعے سے اس کی تسکین کریں اور پھر سب سے بڑا مسئلہ ہے ہر انسان کے اندر یہ قوت غزبی ہے اور اس کو چینلائز نہ کیا جائے تو پھر یہ ہے کہ اس کی تسکین کے حرام سجی کے بہت سارے ہیں یہ 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 جمع ہو جاتے حسد بغز غیبت تکاثر یہ سب یعنی دیکھیں جو بد اخلاقی ہے یعنی اس کے اندر بہت ساری چیزیں آ جاتی تو بد اخلاقی دین کے اندر اس کی بڑی سخت ممانعت ہے بلکہ دین ہے ہی آل اخلاق کا نام آپ صلی اللہ کی بڑی مشہور حدیث ہے بخاری میں کہ بے شک بات اسے گئی ہے کہ مجھے تو مبوسی اس لیے کیا گیا ہے مکارم اخلاق میں مکارم اخلاق کا اتمام کر دوں بلند ترین اخلاق پر جو ہے وہ تمہیں لے جاؤں اب اس میں سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے آش ٹو پاور آش ٹو پاور کا اور اب چینلائز نہیں کریں گے تو حضرت کیوں کرتا کہ دوسرے نیچے ہو جائے بوس کیوں ہوتا کہ دوسرے میں سے آگے نہ نکل جائے خیبت کیوں کرتا کہ دوسرے کی عزت کے اوپر کچھوڑو چھارا جائے تک اس کی عزت کم ہو تکاسر انسان کیوں کرتا دوسرے کو پیچھا کرنے کے لیے استعزاق کیوں کرتا مزاق کیوں اڑھاتا تو جتنی بھی ساری چیزیں ہیں یہ کیا ہے کہ انسان اپنی ارج کی تسکین کرنا چاہ رہا ہوتا ہے حالانکہ اس کا حلال طریقہ صرف ایک ہے اللہ کے دین کو غالب کرنے کی یہ وہ حلال طریقہ ہے آپ دیکھیں کتنی خوبصورتی سے آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے جہاد جو بہت امپورٹن دین کے اندر وہ کس طریقے سے تسکیہ نفس کے ساتھ اس کا تعلق تسکیہ نفس اس کے بغیر نہیں ہو سکتا اس کا ایک ہی راستہ ہے اس ارش کوئی تسکین کا اور کوئی راستہ نہیں باقی سب باطل راستے ہیں اس ان کے ذریعے سے تسکیہ نہیں ہو بلکہ آپ جب دیکھتے ہیں ان بزرگوں کو تو آپ نظر آتا ہے کہ ان کو خود تسکیہ کی ضرورت ہے یہ تو اپنی مریدوں کو دبا کے اپنا اثر ڈال کے اپنا حکم مسلط کر یہ تو ایک بدترین طریقے سے فیرونیت ہے جس کا اظہار کر رہے ہیں یہ بڑا امپورٹن ایسپکٹ ہے چینلائز کرنا سپریس نہیں کرنا تو اس سے ہمیں پورا نبی منج واضح ہو جاتا ہے آپ صلی اللہ نے جو طریقہ بتایا وہ یہی تھا ہمارے ہاں جو غرط طریقہ آگیا وہ صوفیہ کے اندر وہ جو الے کتاب سے آگیا تھا سپریس کرنے سے یہ جو ارجیز ان کو روک نہیں سکتے ان کی مثال جو ہے فلوئنگ ریور کی طرح ہیں آپ ان کو بند بادنے کوشش کریں گے تو یہ تھوڑے تک روکنے میں کامیاب ہو جائیں گے بے شک لیکن پھر یہ بند توڑ کے نکلیں گے تو یہ بات ہمیں سمجھ دیں چاہیے تو یہ اس سمجھ ہمارے سامنے ہے کہ ہمیں یہ تین نفوس ہیں ان کی مجود حالت کیا ہے کہ نفس امارہ کبھی بھی ہے تو صوفی دریعہ طریقہ ریاستوں کے ذریعے سے نفثانی خواہشات کو کچل دیا جائے آپ سے وہ طریقہ کیا ہے کہ ان کو کچھ نموش کنٹرول تو کرنا ہی لیکن اس کو چینلائز کرنا حلال طریقہ سے جو طریقہ بتائے ہیں ان سے چینلائز کرنا یہی فطری طریقہ ہے یہی صحیح راستہ ہے نفس اللہ کے کائنات میں گھر کرنے سے بھی اللہ یاد آجتا ہے تو کئی ذرائع ہیں جن کو ہمیں استعمال کرتے رہنے چاہیے تاک کہ ہمیں روح کی تقریبیت نصیب ہو وہ بیمارہ کمزور ہے تو اس کی صوفیہ کے پاس کوئی طریقہ نہیں یہاں پہ ہمارا ہے ہمارے معاشرے میں دیگر طبقات ہیں ان کی حالت کیا ہے نفس مارا کبھی ہے نفس اللہ کبھی نہیں ہے نفس اللہ کبھی نہیں ہے اور شعور جو بھی کبھی نہیں ہے تو یہ مام ناس کی حالت ہے کہ وہ اس دراستے پر نہیں چل سکتے علم ان کا قوی ہے اور نفس اللہ کابو میں بھی نہیں ہے باقی ہے کہ دینی تعلیم میں رہتے ہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ نفس اللہ کبھی ہوگا وہ نفس شعوری بھی کبھی ان کو پتا بھی ہے کہ صحیح کیا غلط کیا ہے لیکن پھر بھی کیوں حق کا ساتھ نہیں دے پاتے کیونکہ نفس کو لباما جو ہے وہ بھی سٹرانگ ہے لیکن یہ ہے کہ شعور یہاں پہ نہیں ہے ترخی کارکنان جو ہے ان کے ہاں بھی دیکھتے ہیں نفس مارا کبھی ہے نفس مارا کابو میں بھی ہے لیکن نفس لباما پہ کام نہیں کیا گیا روحانی نفس کمزور ہو چکا اور شعوری جو طاقت ہے وہ بھی کم ہے تو مطلوب جو ہے وہ کیا ہے کہ چاروں چیزیں جو ہیں جو ہیں وہ اچیو کرنی ہیں تب ہی ہم سی راستہ پر آسکتے ہیں یہی نبی منج ہے تس کے نفس کا سلام سلام تو یہ بات ہم نے کمپلیٹ کر لی اچھا قرآن سے اس کے اسباب کیا ہیں کیا کیوں ایسا ہوا یہ بڑی امپورٹن بات ہے سلوک موضی کے خان کا ہی سلوک میں تبدیل ہونے کے پھر اسباب کیا تو اس میں سب سے بڑی بات قرآن سے دوری ہے مسلمان جماعت کے بات سلطنت کے مرلے میں داخل ہوئے تو یہ بھی کوشش کی بقی 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 زلم افرس کے خلاف اٹھ کڑے ہوں گے تو اس لیے رکھا ان قرآن سے دور بھی رکھا گیا جو قرآن جو کہ از ذکر تھا جب وہ نظر سے اجل ہو گیا تو پھر جو روح کی تقویت دینے کے پھر اور کچھ ذرائع وہ تلاش کیے گئے اور یہ جو نت نئے طریقے تھیں جو باد جنہوں نے سنت لیا لی قرآن کی تاثیر تھی اس کا مقابلہ یہ خود ساختہ طریقے نہیں کر سکتے تھے اس لیے ہوا یہ کہ ان کی تاثیر کو بڑھانے کے جانے کے لیے اس کی لیے جب یونانی فلسفہ لانا پڑا جب اللہ کی یاد مل رہی ہے اور فکر اور فلسفہ اس کو سمجھ رہے ہیں تو پھر جیسے وہ وہاں پہ اسکار کے یونانی فلسفہ لے آیا گیا اور جس سے نتنی گھنائیاں بھی امت مسلمہ میں پھیلیں تو یہ سلوق دیری یہ ایک بڑا واضح اصول ہے اس میں کیا ہو کہ اسلام کسی حطہ کے دالتی اور اسی ظبر قائم رہا اس لئے ظالم قرآنوں کے خلاف بقاوت کے بارے میں خلاف پیدا ہو گیا اور خروج کی تائیز میں کچھ عزیز بھی پیش کر دی گئی امام ونیفہ کہ ظلم ظالم ہو گیا تو انہیں اعراض اور وظائف اور ریاستوں پر مزید بڑھ گئی جس کا ذکر پہلے ہم نے کیا مجرد رہنے کے اداب چکھا جانا لگے کئی کئی سالوں کی ریاست صوفیہ کا شاعر بن گئی یہاں تک جہاں سے دوری یہ دوسرا بڑا سبب تھا تو یہ ہم نے کنفلوٹ کر لیا اپنا ٹاپک کا اب questions لے رہے شکریہ مدسر بھائی سب حاضرین سے گزارش ہے کہ اپنا انڈریس کریں جن بھائیوں نے سوال کرنے ہیں تاکہ ہم باری باری آپ کے سوال لے سکیں ہمارے پاس لکھ کے تو کوئی سوال نہیں آئے آپ لکھ گزارش ہے کہ اس ٹاپک کے حوالے سے اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو ریس کریں پلیس ہمارے پاس شہزاد عالم صاحب کا پہلا آیا ہے ہمارے سے گزارش ہے کہ آپ اپنی مائک کو انمیوٹ کر سکتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکات مدسر بھائی میرے دو قویسٹن ہے پہلا یہ کہ جان اور روح میں کیا فرق ہے اور دوسرا یہ کہ شیطانی وسوسے کو کیا مستقلا ختم کیا جا سکتا ہے یا اس کو مستقل بنیاد پر کمزور کیا جا سکتا ہے جس طرح رسول اللہ کا آپ نے بتائے شیطان مسلمان ہو گیا تھا تو کیا وہ روح میں فرق جان تو یہ جو نبزیں چل رہی ہیں آپ کی life جو آپ کے اندر ہیں روح تو ایک اللہ طرف سے بڑی لطیف شہ ہے جان تو آپ پتہ ہے ہیوانات میں بھی ہے اور دیگر جو جو جاندار ہیں ان کے اندر بھی ہے لیکن ان کے دیگر روح نہیں ہے روح رکھے ہیں تونوں کا غری بات کہ شیطان کے اس حویث سے آپ کیسے نجات حاصل کر سکتے ہیں پرمنٹ تو ہم نہیں کر سکتے تو آپ سویزم کا سپیشل معاملہ تھا ہم کدھر یہ کر سکتے ہیں تو ہمیں تو مسلسل فائٹ کرنی ہے مسلسل اس کے جو جو ہیں وساوست اس کو ان کو سمجھ نا ہے تو کر نہیں کو حس کر نہیں ہے جزا اللہ بہت شکریہ اسم شہداد صاحب مجھے صاحب ایک میرا سوال ہے چلیں جب جب تک اسے لوگ اس پہ گوہ کرتے ہیں کہ روح تو انسان میں ہے کیا جن میں بھی روح ہے اور وہ بھی اللہ کی طرف سے ہی روح ہے جناعت کے اندر نہیں رکھتا کہ روح ہے کیونکہ انسان کا شرف ہے کہ اللہ نے اس کے روح پھونکی اور خاص طور پر اللہ نے ذکر کیا ہے اس لئے پھر یہ بات تیہ ہے کسی حد تک جناعت ہیں وہ ان کے بھی پیغمبر ہے یہ بھی ایک طرح سے دریل ہے کیونکہ روح ریسیپینٹ ہے وہی کی تو وہ جناعت نہیں ہے اس لئے وہی نہیں آسکتے تو یہ اس لئے ان کے اندر انبیاء نہیں ہو سکتے تو ابھی فیلال تو جو ارینجمنٹ ہے وہ لگتی یہ کہ ان کے اندر بھی روح نہیں ہے روح انسان کے اندر ہی ہے اور یہ کوئی سپیشل ارینجمنٹ ہے جو انسان کے لئے کی گئی ہے شاید اس سے پہلے جب کہا جاتا ہے کہ ابنے بعض کے قواعد سے کئی ہزار سال پہلے جناعت یہاں پہ آباد تھے اور ان کو زمداری دی گئی تھی اس وقت شاید ان کے اندر بھی یہ معاملہ ہوتا ہو لیکن اب لگتا کہ ان کے اندر یہ معاملہ نہیں باقی واللہ واللہ یعنی ایسی چیزیں ہیں کچھ جو اختلافات ضرور ہیں شہداد عالم صاحب آپ دوبارہ اپنی مائک کو انمیٹ کر سکتے ہیں مطلب سے میرا ایک قوششن اور جنات بہکاتا ہے تو جو ایک نارمل کونسپ جو سنائے جب بھی انسان پیدا ہوتا تو اس کے ساتھ ایک جن بھی پیدا ہوتا ہے یا اس کے ساتھ ایک جن اٹیچ ہوتا ہے جو اس کو ساری زندگی جب تک زندہ رہتا اس کو بہکانے کا کام کرتا ہے تو ایک تو یہ کہ کیا وہ ایک ہی جن ہوتا ہے جو پرمنیٹلی اس انسان کے ساتھ ہوتا ہے اور جب وہ انسان مرتا ہے تو اس کے ساتھ وہ جن بھی مر جاتا ہے یا یہ مور دن ون جن ہوتا ہے جیسے کوئی نماز سے بہکانے والا جن ہے کوئی جنات لیکن یہ ایک خاص ہے جو کہ جمہارے ساتھ ہی لگاتا ہے اس پر حدیث جزاگ اللہ مدسر بھائی مدسر بھائی ایک جیٹ باپس میں سوال لکھ کے آیا ہے کہ قلب اور فاواد یہ بھی فیکلٹیز ہی ہیں جو ان کا ذکر ہو رہا ہے قلب آن طور پر وہ روح کی فیکلٹی فواد سوچنے کی صلاحیت ہے اور قلب جو ہے وہ پھر روح کی فیکلٹی ہے جس کے اندر پھر وہی بھی آتی ہے جیسے ان کے قلوب پر نازل ہوتی ہیں جو ہے انسان کے اوور جو انسان سمجھتا ہے چیزوں کو پرسیو کرتا اس میں دونوں فیکلٹیز کام پر رہتی ہیں تو یہ ہم کہ سکتے ہیں جو زیادہ تفصیل جو ہے وہ تو ہرکی طور پر اگر ہم نہیں کہ سکتے لیکن کسی حد تک جو ہمیں نظر آتا ہوئی ہے کہ قلب جو ہے وہ روح کی فیکلٹی ہے فوج یہ سوچ نیس جو کہ ہمارے شعور کے اندر ہے تو یہ اس طریقے سے اس کی انٹیویزن بنتی ہے شکریہ اگلا سوال ہم لیتے ہیں احمد رضا صاحب کا ان سے گزارش ہے کہ وہ اپنی مائک کو انمیوٹ کر سکتے ہیں السلام علیکم سر سر یہ میرا رمضان سے مطالق ایک سوال ہے ابھی رمضان آ بھی رہے تو ایک حدیث ہے کہ رمضان میں شیطان کو جکڑ دیا جاتا ہے اور پورے رمضان جکڑا رہتا ہے اور پھر وہ مجھے حدیث نہیں آگ بس میں نے بھی سنی ہے تو اب یہ اس کے مطالق سر جیسے کہ میں اپنے جو سوچتا ہوں جو میں عام لائف میں زندگی گزار رہا ہوتا ہوں رمضان سے پہلے اب جو جو گناہوں میں ملووث ہوتا ہوں یا جو سوچ ہے یا جس طرح میرا روٹین رہتا ہے تو رمضان میں بھی مجھ میں کوئی چینجنگ نہیں آئی ہے روزہ رکھ دی یا روزے کی اس میں میں اپنے آپ کو باؤن کر دیتا ہوں چیزیں اور رات کے وقت وہی ایک محول ہوتا ہے جیسے گناہ کرنے کا انصر غالب رہتا ہے تو یا تو ایک خدشہ ہوتا ہے کہ یہ صرف حدیث کے طور پر اصلی میں ایسا نہیں ہے شیطان ابھی بھی ہمارے ساتھ ہے اور اگر ایسا نہیں ہے واقعی میں وہ شیطان جو ہم سب کو دھکلاتا ہے وہ جھکڑا گیا ہے تو یہ کونسی شاہ ہے اور اگر یہ کوئی اور شاہ ہے تو کیا ہم اس کے لئے مطلب اس کے لئے ہیں بھی یا نہیں بھی تو یہ نفس ہی ہوتا ہے نفس دو چیزیں شیطان کو روکتی بھی دیا گیا تو نفس تو نفس تو اپنا کام کرے گا اس لئے ہمیں محسوس نہیں ہوتا لیکن یہ ہے آپ یہ درور دیکھتے ہیں کہ اثر کام ہوتا ہے تو یہ اسی ویرے سے ہے کہ وہ جو اللہ طرح نے اس کے اوپر کنٹرول رکھا لیکن نفس موجود ہے وہ تمہارے ساتھ ہے تو گیارہ مہینے اس نے ٹرین کیا ہوتا شیطان نے تو ایک مینہ وہ اسی مومینٹم میں چلتا رہتا ہے تو کوشش ہمیں کرنے چیئے پورے طریقے سے کسی کیسے نفس پہ کبو پائیں ٹھیک سر جیسا تینک مدسر بھائی اگلا سوال آیا ہے کہ شعور تو جانوروں میں بھی ہوتا ہے جیسے حد حد سورہ نمل میں اس کا ذکر ہے کافی شعور اس میں ہوتا ہے وہ روڈ پار کرتے ہیں تو یہ کیا معاملہ ہے یہ بات تو ہے مارڈن سائنس بھی اس طرف جا رہی یہ خاص طور پہ فلوسوفی کری تو یہ بات تیہ ہے کہ جانوروں میں سیلف کانشیس نس ہے قرآن مجید سے جو کری رہے بلکل سن لی تھی اور سبحان اسلام کے لشکروں کا کنسرن تھا اس کو تو اس نے پھر اپنی باقی چونٹیوں کو سمجھایا تو اس پہ پھر جب انہوں نے ان کی بات سنی چونٹیوں کی تو سبحان مسکر آئے تو چونٹیوں کی جو بات ہے جس چونٹیاں کر رہی ہیں ان کے در سرف کانشیس ہے خدود کا ذکر آتا ہے اس پر قرآن تو یہ بات سامنے آ رہی ہے جیسے کچھ چیمپینزی ہیں کچھ ایسے تیس پاس کی ہیں جو بلیک ڈاٹ ٹیسٹ ہوتا ہے اور اس کو شیشے کھڑا کھڑا دی جاتا ہے وہ دیکھتے ہیں کہ بچہ اس کو دیکھ پاتا سیل سیل آویئر ہے چیمپینزی نے کچھ پاس کی ہے لیکن مسلمہ ایک حقیقت ہے جہاں بھی جانور ہیں ان کا آگنائز لائف سٹائل ہے آپ کیسے دوسرے کو آگنائز کر سکتے ہیں جب تک آپ کو اپنا شعور نہ ہو اور چونٹوں کا ہمیں پتا ہے کہ بہت ہی بیل آگنائز ان کا لائف سٹائل ہوتا تو یہ ہو نہیں سکتا بغیر سیلف کانشنس کے تو اس پہ سائنس مزید ابھی تحقیق ہو رہی ہے شاید وہ اس تک پہن جائیں لیکن یہ کہ قرآن تو بلکل واضح ہے کہ ان کے پاس بھی سیلف کانشنس ہے اختیار نہیں ہے ان کے پاس اختیار انسان کے پاس یہ تو اس لئے سے وہ مقلب شریعت جس طرح شہد کی مکھی کے بارے بھی مدوسر بھائی کہتے ہیں کہ ان کے باقیدہ ارگنائزیشن ہوتی ہے ان کے کنگ ہے ان کے کوئی نہیں اور وہ پورا ارگنائز طریقے سے کام جہاں بھی ارگنائزیشن ہے جہاں پہ ارگنائز لائف سائل ہے وہ ایسا نہیں ہو ستا ہے مزوری بات ہے اسے کو آپ نے اسٹرٹ کرنا ہے ملٹیپل ان کے گروپس بنے ہوتے ہیں چونٹیوں میں تو سلجر آرڈ سلیدہ ہوتی ہیں اور دیگر آرڈ سلیدہ ہوتی ہیں بغیدہ ان کے کا ہے اختیار نہیں ہے وہ اللہ جو بھی ان نے تیع کر دی اللہ نے ان کے بس وہ اسی پر چل رہے ہیں سلیدہ تو اگر کوئی اور سوال ہمارے ساتھیوں میں ایسے نہیں ہیں تو مزیدہ بھائی ہم کانکلوڈ کر سکتے ہیں عشاء کا ٹائم بھی ہوا چاہتا تو سمپل ٹاپک تھا بہت امپورٹن ٹاپک ہے تذکیہ نفس کے بغیر ہم سی راستے بنی رہ سکتے ہیں اور تذکیہ نفس کے لیے یہ سارے پروگرام ضروری ہیں ہمیں اپنے روح کو بھی تقویر دی نہیں ہے ہمیں اپنے شعور کو بھی کرنا ہے تاکہ ہم بس سابس کا مقابلہ کر سکیں اور اپنے اس نفس کو کابو کرنا ہے اس نفس کو کابو کیے بغیر ہم سی در آسف چل نہیں سکتے اور اس نفس کو کابو کرنا کبھی بھی سپریس نہیں کر سکتے اور اخلاقیات جو ہے وہ دیپینڈ کرتی ہیں اس کے اوپر آپ کی اگر اجس تو پھر آپ کے اندر اخلاق آ کر رہیں گے یہ ہو نہیں سکتا کہ بج اخلاقی سے بج اس کی ہے حرام طریقے سے ہم حلال طریقہ ایک ہے وہ ہم کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ پھر یہ جا نا ارجس یہ چیک میرے ان کٹرول میں رہیں گے ہم انکلوڈ کرتے ہیں پھر انشاءاللہ نیکس سیشن ہوگا اس پھر ہم انکلوڈ کریں گے اپنے قوزز ضرور جمع کراتے رہے ہیں سائن میرس جمع کراتے رہے ہیں تاکہ ٹائم سابقی سے ختم کر سکے ہم آخر دعوان الحمدلللہ رب العالمین الصلاة والسلام وعلى رسول وعلى وعلى